بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان حاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے آج کی اہم خبریں اور چند اہم سوالات دبائی ایک بار پھر پاکستان کی سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے عاصف علی زرداری صاحب دبائی پہنچے ہیں بلاول زرداری کے ساتھ اور وہ ملاقات کر رہے ہیں نواز شریف سے نگران حکومت کس کی ہوگی یعنی کس جماعت سے اگلا نگران وزرعظم لائے جائے گا سیاسی جماعت کا ہوگا یا پھر انڈیپینڈنٹ کوئی بیروکریٹ لا کر نظام میں بٹھا دیا جائے گا اس بات کا فیصلہ ہونا ہے ایسے موقع پر جب مریم پاکستان واپس آ گئی اور سب سے اہم نکتہ اس ملاقات کے حوالے سے ایک بار پھر فضل رحمان صاحب کو نظرانداز کر دیا گیا مائنس کر دیا گیا اس کی بنیادی وجہ کیا بنی آج کی اس نشست میں تفصیل سے ہم بات کریں گے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے اور اس وقت نون لیگ اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موسٹ فیورٹ نگران وزیراعظم کون ہے وزیراعظم کے حوالے سے آپ کو بتا دے کہ کس سیاسی جماعت کا ہوگا اس بات کا فیصلہ ہونا ہے الیکشن متوی کر کے کیا ہتھکنڈے جو ہیں وہ ازمائے جائیں گے یہ بھی ایجنڈے پر شامل ہے اور پھر دبائی کی ملاقاتوں میں اب کیا ہتمی فیصلے ہونے جا رہے ہیں کیا ایک بار پھر کسی قانون میں ترمیم کی جائے گی اور نگران حکومت کے بازو جو ہیں اسے مضبوط کیا جائے گا ابیور صاحب کو بتائیں کہ دبائی ملاقات میں تین نقاط کے اوپر بات ہونی ہے پہلا نکتہ یہ ہوگا کہ ملک کا اگلا نگران وزیراعظم کون ہوگا یہ نکتہ اس لیے احمد کا حامل ہے کہ اگلا وزیراعظم جو ہوگا نا اس کے ذریعے نہ صرف سسٹم کو کنٹرول کیا جائے گا الیکشن کمیشن کو کنٹرول کیا جائے گا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو رام کیا جائے گا ان کے ساتھ مل کر وعد وفا کیے جائیں گے کہ ہم ملک کو چلانے کی بہترین صلاحیت رکھتے ہیں اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ پولٹیکل ڈیفیسٹ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو موجود ہے پولٹیکل کیپٹل جو گین کرنا ہے اس کے لیے نگران وزیراعظم کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب میں سیٹیں سیکیور کرنا اس لیے ناممکن نظر آ رہا ہے کیونکہ پنجاب جو ہے وہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کا نہیں رہا اور یہاں پر اس وقت دو جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ لڑائی انتخابات کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں اور انتخابی مارکے میں صرف پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کا آپ سے مقابلہ ہوگا اور دوسری طرف پیپلز پارٹی دور دور تک ہمیں نظر نہیں آ رہی اس لیے نگران سیٹ اپ میں نگران وزیعظم اگر آپ کی جماعت کا ہوگا تو شاید حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے اور پھر پیپلز پارٹی کی جو انسیکیورٹیز ہیں نگران وزیعظم کے نام سے وہ اس لیے ہیں کہ انہیں کئی نہ کئی لگتا ہے کہ شباز شریف جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اگلی حکومت جو ہے اس میں ایک کردار ادا کریں گے اور کہیں نہ کئی انہیں سپورٹ حاصل ہے جو اثر انداز ہو سکتی ہے پنجاب کے الیکشن کے اوپر اور اس لیے اور یہ بھی خدشہ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ یہ تاریخ کو آگے لے کر جا سکتے ہیں اور اگر تاریخ آگے گئی تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی صورت بھی سوٹ نہیں کرتا جو پہلا نکتہ ہے کہ نگران سیٹ اپ میں آپ نے نگران وزیعظم کا نام تیہ کرنا ہے اس پر بات اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ غرخوص کیا جائے گا اور پھر دوسری چیز کہ آٹھ اگست کو اسمبلی تحلیل کرنی ہے یا نہیں کرنی اس کے اوپر متعدد سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ آ چکی ہیں اور دونوں طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اگر اسمبلی کو وقت سے پہلے تحلیل کیا گیا تو یہ شاید غیر جہموری اقدام ہوگا اور لوگ اس پر بات کریں گے اور دوسری طرف سے یہ کہا گیا کہ اسمبلی جو ہے اپنی مدد پوری کرے گی لیکن ہم نے آٹھ اگست کی تاریخ جو ہے وہ سنی ہے اور ایک بار نہیں کئی بار سنی ہیں اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اسمبلی وقت پر ہوگی تحلیل یا ایک دن پہلے تحلیل کر دی جائے گی اس کو بھی ایجنڈے میں شامل کیا گیا ہے پھر جو سب سے اہم نقطہ ہے کہ سیٹ ایجسمنٹ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی پاکستان بیپلز پارٹی کی عاصف علی زرداری کی دوبئی میں ملاقات ہوتی ہے جس میں اسے بھی ایجنڈے پر رکھا گیا کہ اگلا جو مارکہ ہے انتخاب کا افانی متعدد بار سنی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نقطہ انتہائی احمد کا حامل ہے کہ جب یہ نعرہ لگایا گیا کہ کیا سیٹ ایجسمنٹ پنجاب میں کی جائے گی تو جواب یہ ملا کہ سیٹ ایجسمنٹ نہیں کی جائے گی اس کی بنیادی وجہ یہ رکھی گئی کہ ورکرز اور وہ لوگ جنہوں نے نونلی کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں وہ ناراض ہوں گے اور اگر ہم نے وہی تجربہ جو ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے لوٹوں کو اپنی جبات میں شامل کر کے بائل ایکشن میں کیا اگر یہ فیصلہ دوبارہ کیا گیا تو شاید ہمارے لیے جیتنا پنجاب میں مشکل ہو جائے گا اور پھر دوسری طرف آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر سیٹ ایجسمنٹ کی گئی تو نونلیگ کی طاقت مزید سیاسی قوت جو ہے وہ کمزور ہوگی پنجاب کے اندر اور جب ان کا مقابلہ اپنے سے کئی بڑا ووٹ بینک سے ہے عمران خان کی شکل میں اور اگر انہوں نے ان حلاب میں سیٹ ایجسمنٹ کر دی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے ہاتھ کٹ کر زرداری صاحب کے پاس جو ہے انہیں گریوی رکھوا رہے ہیں اور اس لیے شاید یہ انکار کر دیا گیا اور اس پر دوبارہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ عاصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ضرور بات کریں گے پنجاب کی سطح تک اویورز جو چوتھی چیز ہے اور اس کا تعلق اس نگران سیڈپ سے تو نہیں ہے سنے ہوں گے کہ اگلا وزیراعظم بلاول زرداری ہوگا اور دوسری طرف سے یہ کہا گیا کہ جناب اگلا وزیراعظم نواز شریف ہوگا جس طرح شباز شریف نے اپنی تقریر میں اس بات کا اعلان کر دیا گو گے وہ سیاست کر رہے ہیں لیکن یہ اعلان ضرور ہوا ہے نون لیک کے پلیٹ فارم سے اب یہ بات قبل از وقت ہے لیکن جو اصولی فیصلہ جو لوگ کنفرم کرتے ہیں دونوں طرف سے وہ یہ ہے کہ جب الیکشن ہوں گے اور جو جماعت جتنے سیٹ سیکیور کرے گی اس کے بعد اس کا حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا کیونکہ ماضی میں عاصف علی زرداری صاحب شباز شریف کو جو وزیراعظم کی کرسی پر انہوں نے یہ کہہ کر بٹھایا کہ کیونکہ آپ کی نمائندگی اسمبلی میں زیادہ ہے لہٰذا یہ سیٹ بھی آپ کو سوٹ کرتی ہے کل کو اگر نون لیک زیادہ سیٹس لینے میں کامیاب ہوتی ہے تو یقین ہے عاصف علی زرداری صاحب کو اسی فارمولے پر جانا ہوگا اور پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کل کو اگر اسٹیبلشمنٹ شباز شریف کے نام کے اوپر ٹک لگا کر جسا کہا جا رہا ہے بیٹھی ہوئی ہے اور ایک اتحاد ایسا بنتا ہے جس میں تمام اتحادی بھی یہ آواز لگائیں کہ ہمارا جو وزیراعظم ہے وہ شباز شریف ہوگا تو عاصف علی زرداری صاحب کے لیے پھر جو ایکویشن بن رہی ہے وہ کوئی اتنی موضوع نہیں ہے کی پوزیشن ہے وہ بہت ہی احمد کی حامل ہے پنجاب کے جو الیکٹیبلز کی سیٹ شاید عاصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ سیکیور کرنے میں یا پھر اپنی سپورٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں لیکن دوسری طرف جو سنٹرل پنجاب ہے یا پھر اپر پنجاب یہاں پر مقابلہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا اور پاکستان مسلمی کے نون کا تو یہاں سے سیٹس نکالنا شاید نون لکھ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا اور پنجاب میں ہمیں ووٹ بینک جہاں پر تقسیم ہوتا وہ نظر آ رہا ہے وہاں پر نون لکھ کی جو سیاسی قوت ہے وہ بھی ہمیں تتر بتر ہوتی نظر آ رہی ہے اسی لیے عاصف علی زرداری صاحب کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کا جو فارمولا ہے اسے ایکویشن سے باہر رکھ دیا گیا اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ نواز شیف اور زرداری صاحب نے ایک بار پھر فضل رحمان صاحب کو دبئی نہیں بلایا آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے فضل رحمان صاحب متعدد دفعہ اس کا گلہ کر چکے اور اس پر پاکستان مسئلہ کے دون کو اس کے اوپر ایکسپرینیشن دینا پڑی اور وضاحت جو ہے وہ جاری کی گئی کہ ہم نے یہ صرف روٹین کی ملاقات تھی اور اس میں کسی بھی طرح کسی ایجنڈے کو حتمی شکل دینے کے لیے عاصف علی زرداری صاحب کو نہیں بلایا سیٹ ایجسمنٹ کا معاملہ زیرے بحث نہیں تھا اور رانہ سنولہ صاحب نے بھی آ کر اس کی جو ہے وہ تردید کی لیکن اب دوبارہ فضل رحمان صاحب کا کیا رییکشن ہوگا یہ ایک بنیادی سوال ہے اور ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ فضل رحمان صاحب جو ہیں انہوں نے اندرونے سند پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک سیاسی محاذ بنانے کے لیے جی ڈی اے قیادت سے ملاقاتیں جو ہے نا وہ شروع کر دی ہیں ملانہ اور زرداری صاحب جو ہے نا وہ آمنے سامنے ہیں اس سے پہلے بھی کراچی کے معاملے کے اوپر فضل رحمان صاحب اور بلاول زرداری کے درمیان کافی زیادہ لڑائی ہم نے دیکھی اور اسی بنیاد کے اوپر یہ دونوں جو دھڑے ہیں ایک سیاسی جماعت ہے اور دوسرا پریشر گروپ ہے وہ آمنے سامنے ہم نے انظر آ رہے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ فضل رحمان اس ملاقات کے بعد کیا اعلان کرتے ہیں کیا کہتے ہیں گو کہ وہ آج کل جلسے جلوس کر رہے ہیں اور ان کا حدف تنقید جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان ہے اور عمران خان کے خلاف وہ ایک محاص کھول رہے ہیں غیر ملکی ایجنٹ انہیں قرار دیا جاتا ہے اور طرح طرح کے نام رکھے جاتے لیکن اس محاص پر جہاں پر انہیں آج دوبارہ شامل نہیں کیا گیا وہاں سے وہ کس قسم کا بیان جاری کرتے ہیں یہ ایک بنیادی سوال ہوگا پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر جس کا جواب جو ہے ان کے ریکشن کے بعد جو ہے وہ ہمیں ملے گا پھر ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگلا وزیعظم بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی اب پیچھے نہیں اٹھے گی یہ بھی ایک سوال ہے اس ملاقات سے جڑا ہوا دیکھیں اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے اور فارمولا تیعی کر لیا گیا ہے کہ آئندہ انتخابات جو جماعت اچھا پرفارم کرے گی پھر یہ دیکھا جائے گا اور پھر پیپلز پارٹی یا کسی دوسری جماعت کو اگر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہوئی یا اتحادیوں کی سپورٹ حاصل ہوئی تو اس بنیاد پر اگلا وزیعظم جو ہے اس کا انتخاب ہوگا پھر اگلا وزیعظم نواز شریف شباز شریف نے جو نعرہ لگایا ہے کیا دبائی میں بھی تیع ہوگا دیکھیں شباز شریف صاحب گو کے سیاست کر رہے ہیں گو کے وہ اپنے جو کارندے ہیں اپنے منسٹرز جو ہیں ان کے ذریعے پیغامات ایاز صادق اور باقی لوگوں کے ذریعے ضرور دلوار رہے ہیں کہ انہیں سوچ سمجھ کے پاکستان واپس آنا چاہیے لیکن اس کے اب باوجود انہوں نے پبلکلی نعرہ لگایا پبلکلی نعرہ لگانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ نواز شریف کا ووڈ بینک ہے پاکستان میں یہ جو آئیڈو سنکریٹک ویریبلز ہوتے ہیں ان کے ووڈ بینک ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے ووڈ بینک نہیں ہوتے تو اس لیے نواز شریف کا چونکہ ووڈ بینک ہے اسے استعمال کریں اور استعمال کرنے کے بعد آپ اقتدار میں دوبارہ اس کرسی پر بیٹھ جائیں دیکھیں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی نواز شریف کو منایا گیا تھا شباز شریف صاحب کی طرف سے کہ ہم اپنے مقدمات ختم کروا لیں گے حکومت ہمارے پاس ہوگی مشکل فیصلے ہمیں کرنے پڑے ہم ضرور کریں گے تو بھائی جن تسیم مان جاؤ اور بھائی جن جو تھے وہ پہلے نہیں مان رہے تھے لیکن اس کے بعد وہ مان گئے اور اگر نولی کی حکومت اگر وہ اس پوزیشن میں ہوئے تو وہ دوبارہ نواز شریف کو منانے کی کوشش کریں گے کہ وزارت جو ہے وہ ہمارے گھر میں ہی آ رہی ہے اور پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ نہیں مان رہی تو بھائی جن کیوں نہ ایک دفعہ پھر مجھے وزیعظم کی کرسی پر بٹا دیا جائے تو اس قسم کا ذہن ہے شباز شریف کیم کا اب ورز آپ کو بھی بتائیں کہ نواز شریف کی وطن واپسی آصیف علی زرداری کو اس حوالے سے چونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایجنڈے کا حصہ ہے اور یہ سوال ضرور اٹھ سکتا ہے اور آصیف علی زرداری اور نواز شریف کے اسٹیبیشمنٹ پر تحفظات جو ہیں بہت ہی گہرے ہیں اچھا اس میں یہ جو جواب ہے نا ایک دفعہ نہیں متعددی دفعہ آصیف علی زرداری صاحب نے بلکہ ڈانٹ کر بھی متعدد محافل کے اندر جو میٹنگز ہوئی پی ڈی ایم کی جب یہ علایدہ نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی یہ نکتہ رکھا کہ جن لوگوں نے پاکستان میں مرنا نہیں جینا نہیں وہ پاکستان کی سیاست کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں گو کہ وہ تنز کر رہے تھے نواز شریف کے اوپر اور اب بھی یقیناً ان کی واپسی کے حوالے سے یہ نکتہ جب اٹھایا جائے گا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نون لی کے اندر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کہ آصیف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ زیادہ کمفرٹیبل ہیں جی سیاست سیاسی گفتگو کرنے کے حوالے سے ڈیل کرنے کے حوالے سے دماز شریف کے ساتھ اور وہ شباز شریف صاحب سے زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے کیونکہ شباز شریف صاحب کے ایک اپنی لائن جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے سیٹ ہو گئی ہے اور یہ نظر بھی آ رہا ہے اس قسم کے بیانات کانا یہ انڈکیٹر ہے بہت بڑا کہ آصیف علی زرداری جو بات کر رہے ہیں کہ وہ نواز شریف کو بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان آئیں اور وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ شباز شریف کے معاملے میں موجود ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب ہیں اسی لیے چونکہ پیپلز پارٹی کے تحفظات اس سے پہلے بھی تھے اور انہیں ہی لگتا ہے کہ شباز شریف اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اگلے وزیعظم جو ہیں وہ بن سکتے ہیں اسی لیے اس قسم کے بیانات آپ کو سیاسی منظرنامے پر متعدد دفعہ مخصف لوگوں کی زمانی جو نظر آئیں گے ویورز آصیف علی زرداری دبائی میں نواز شریف کو سیاسی نگران وزیعظم کے نام پر نراضی کر لیں گے مشکل لگتا ہے لیکن اس کے باوجود کوشش ضرور کی جائے گی یہ بھی ایک سوال جڑا ہوا ہے اس ملاقات کے ساتھ اور ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سکسٹی ایٹ ٹائمز یہ سب سے اہم نقطہ ہے سکسٹی ایٹ ٹائمز اپنے مفادات کے لیے قانون کو بدلا جا چکا ہے پاکستان میں پی ڈی ایم کی حکومت کی طرح سے اور حکومت چاہتی ہے کہ اب بھی مزید نیک قانون لائے جائیں قانون کو توڑا مروڑا جائے اور دوبارہ کل ہڑی مارے گی اور کیا اس بار حالات جویں مخلف ہوں گے کیونکہ نگران حکومت کے بازوں کو ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ دوبارہ کوئی ترمیم جو ہے اسے ٹیبل کیا جائے گا اس حکومت کے ختم ہونے سے پہلے وہ کیا ہے وہ آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن ویورز آپ کو بتا دیں کہ پاکستان مسلنگ نون کی حکومت کی طرف سے یعنی ان کے کیمپ کی طرف سے اسحاق ڈار کو نگران وزیعظم بنانے کے نام پر جو ہے نامزد کرنے کے نام پر غور کیا جا رہا ہے اور گو کہ یہ ایسا ہوتا ہوا کم از کم مشکل مجھے اس لیے لگ رہا ہے کہ پیبلز پارٹی کے اپنے تحفظات ہیں وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کر لیکن نون لیگ کے قریب سات ایسی وجوہات کیا ہیں جو سمجھتی ہے کہ نگران وزیعظم اسحاق ڈار صاحب کو اگر بنا لیا تو ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی پہلی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کا اپنا بندہ چونکہ نون لیگ کو کسی اور پر اعتبار نہیں ہے آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نوازلی صاحب کی سزائیں ختم نہیں ہوئی ابھی ملک سے باہر بیٹھے ہوں ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں رہی تھی اس لیے اسحاق ڈار صاحب کو پاکستان پہلے واپس بھیجا گیا ان کا نام رات و رات جو ہے ایکزرٹ کنٹرول رس سے نکالا گیا وہ اشتہاری تھے نام ختم ہوتا ہے پھر وہ آ کر حلف اٹھاتے ہیں اور پھر معاملات آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ نواز شریف اور شباز شریف صاحب کے درمیان بھی موجود تھا اور اس کو آورکم کرنے کے لیے یعنی ڈریکٹ بات کرنے کے لیے ڈریکٹ رابطے کرنے کے لیے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں پاکستان ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ حکومت چلا رہے تھے اور معیشت کو بہتر کر کے شاید یہ براؤنی پوائنٹس ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے لیکن اصل معاملہ یہ تھا کہ تعلق کو برقرار رکھنا رابطے بحال کرنا تھا اسحاق ڈار کا پاکستان آنا کیونکہ نواز شریف شباز شریف سے زیادہ اسحاق ڈار پر ریلائی کرتے ہیں اس لیے وہ انہیں اپنا نمائندہ بنا کر نگران حکومت میں انجیکٹ کرنا چاہتے ہیں یہ خبر جو لگی ہے پاکستان کے مختلف اخبارات کے اندر اس کے بارے میں کافی زیادہ تفصیل سے لکھا گیا لیکن جو میرے نزدیک وجوہات ہیں وہ آپ کے سامنے میں میں ون بے ون رکھ رہا ہوں نمبر ٹو اس میں وجہ کیا ہے کہ نگران حکومت میں رہ کر عبان خان پر پریشر برکار رکھا جا سکے دیکھیں اگر کوئی برورکریٹ آتا ہے نا جس کا اسے منڈیٹ حاصل ہوگا وہ اس کے نقشے قدم چلے گا اگر اسحاد دار صاحب آئے تو ان کا انیمی نمبر ون دشمن نمبر ون عمران خان صاحب ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی قسم کا ریلیف جو ہے وہ نگران حکومت کی طرف سے ملے اور ہر قسم کا پریشر نگران حکومت اگر یہ انجیکٹ ہو گئے جساں خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے تو اسے برقرار رکھ سکیں گے اور پھر مائنس عمران خان فارمولے پر عمل کرنا ہے پاکستان مسلمی قنون متعدی دفعہ یہ چاہتی ہے اپنے بیانات کے اندر متعدی دفعہ وہ یہ کہہ بھی چکی کہ جناب ہم پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے دور رکھیں گے انہیں قلدم کیا جائے گا عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنا ہے کیوں ضروری ہے اور مختلی توجہات وہ بیان کرتے رہے اس فارمولے پر عمل کیسے ممکن ہوگا اس فارمولے پر عمل جو ہے ان کا اپنا بندہ آئے گا تو ان کے لئے آسانی ہوگی بلکل اسی طرح جہاں پر نگران حکومتیں آئی وہاں پر ہم نے عمران خان کی حکومت کا اور عمران خان کے خلاف جس قسم کا ٹریک ڈاؤن کیا اس کا ایک نمونہ دیکھ لیا پھر نمبر چار نواز شریف کو واپس لانا اور کیسز ختم کرانا یہ بھی ایجنڈے کے اوپر شامل ہے اگر ان کا اپنا بندہ ہوگا یہ آسان ہوگا چونکہ جب اپنا بندہ سسٹم میں موجود نہیں ہوتا تو شاید اداروں کو لوگوں کو انسٹیبیشمنٹ کو منانا یا ان سے بات کرنا اتنا آسان ان کے لئے نہیں ہوگا پھر انتخابی مہم پر اثر انداز ہونا جس طرح پنجاب کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ خان صاحب کی تقریروں پر جلسوں پر پابندی ہے جب بھی یہ لوگ باہر نکلتے ہیں دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے تو پھر پورے ملک کے اندر جب خان صاحب اگر گرفتار نہیں ہوتے اور الیکشن کمپین میں جائیں گے تو پھر کس قسم کا محول ہوگا یہ بھی ایک بنیادی نکتہ ہے اور پھر اسٹیبیشمنٹ کی نظر میں اچھے بچے ثابت ہونا یہ بھی ایجنڈے کا حصہ ہے کیونکہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جی وہ معیشت ہے پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوگی نا تو پھر حکومت کوئی بھی کرے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا عام بندے کو روٹی ملنی چاہیے ہمارا کرزہ جو ہے وہ پیچھے کو جانا چاہیے کرزہ بڑھنے نہیں چاہیے ہمارے حالات ٹھیک رہیں اور بجلی سستی ہو جائے نوکریاں لوگوں کو ملنا تو خیر بہت دور کی بات ہے انڈسٹری چلنا شروع ہو جائے یعنی معیشت کا پیہ کر چلنا شروع ہو جائے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو منانا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آسان ہو اور پھر الیکشن ملتوی کرنے کی کوشش یہ بھی اپنا بندہ اگر بیٹھا ہوگا چیزیں کنٹرول کرنا آسان ہوگا یہ ساتھا نکتہ ہے جو جڑا ہوا ہے اسحاق ڈار کو بطور نگران وزیراعظم لانے کے لیے جو کوشش ہے یا جو پیک کیا گیا جسا نام چھوڑا گیا ہے لیکن ویورز اس میں جو سب سے اہم نکتہ ہے اور یہ اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس نام کو کسی صورت بھی قبول کرے گی تو اس کا جواب ہے جی کہ کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا جب بجٹ کا معاملہ آیا تو سلاب زدگان کے لیے پیسہ جاری نہیں کیا جارہا تھا تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں یہ تڑی لگائی کہ اگر آپ پیسہ ریلیز نہیں کریں گے تو ہم اس بجٹ کو کسی صورت بھی پاس نہیں ہونے دیں گے یہ پیپلز پارٹی بلاول زرداری کی طرف سے کہا گیا پھر ان کو پاس پیسہ جو ہے وہ ریلیز کرنا پڑے تو اس حاگڈار کے جب انہوں نے بجٹ پیش کیا تو بہت زیادہ تنقید کی گئی اور اس حاگڈار ایک کانٹرویورشل فکر ضرور ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر اور جب بھی معیشت کی بات آئی آئی ایم ایف سے ڈیل کی بات آئی تو اس حاگڈار وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے اور شباز شریف صاحب کا نام جسطہ نے لیا گیا کہ شباز شریف صاحب خود گئے آئی ایم ایف سے انہوں نے خود بات کی اور جسطہیں سے بڑھا جڑھا کر پیش کیا گیا اصل میں وہ نیچہ دکھا رہے تھے دار صاحب کو کیونکہ دار صاحب ان کا تعلق نواز شریف کے کیمپے ہیں اور ایک بہتر کینڈریٹ کے طور پر شباز شریف کو پیک کیا جارہا تھا کہ معیشت کو ٹھیک کرنے میں نواز شریف کے نمائندے کا ہاتھ نہیں بلکہ نواز شریف کے چھوٹے بھائی کا ہاتھ ہے جو اقتدار میں آخری دم تک رہنا چاہتے ہیں تو یہ حالات ہیں جس پر ایک مشکل ہوگا یہ نام اس کو انڈورس کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے لیکن ویورز یہ سیاست ہے کچھ لوڑ کچھ دو کی سیاست ہے اور یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے اب آپ آ جاتے ہیں جی کہ جو ترامیم کی جا رہی ہیں ایک بار پھر کچھ ترامیم کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت پاکستان الیکشن ایکٹ دوہزہ سترہ میں ترمیم کرنے پر غور کر رہی ہے تاکہ آئندہ نگران سیٹ اپ کو اپنے آئینی منڈیٹ سے ہٹ کر فیصلے کرنے کا اختیار دیا جا سکے اور حالی میں شروع کیے گئے اقتصادی منصوبے کے تسلسل کو یقینی بنایا جا سکے اور اس عمل کو تیز کیا جا سکے جس کا مقصد سرکاری اداروں میں غیر ملکی سرمایہ کاری حاصل کرنا ہے ویورزہ اسحاق ڈار کی نامزدگی کے بارے میں جو حتمی فیصلہ ہے وہ ہو جائے گا کیا انہیں شراکتدار بنایا جائے یا نہیں بنایا جائے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے نام کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے یہ بھی ایک انتہائی اہم نکتہ ہے لیکن الیکشن ایکٹ میں ترمیم آئندہ ہفتے قومی سمبلی میں پیش کی جا سکتی ہیں ایسی خبر آ رہی ہے اور ان ترمیم سے نگران حکومت کو معیشت کی بحالی کے لیے ضروری فیصلے کرنے کا ایک موقع ملے گا کیونکہ یاد رکھیں معیشت کا جو اس سے فیصلے جڑے ہوتے ہیں یا انٹرنیشنل اورگرانیزیشن سے جو ڈیل کرنی ہوتی ہے ایک حد تک اب آپ جا سکتے ہیں نگران حکومتوں کے ساتھ ڈیلیں نہیں ہوتی اور نائیں تسخت ہوتے ہیں اور اگر آپ کا یہ جنڈہ ہو کہ جناب ہم نے نگران حکومت کو زیادہ عرصے تک رکھنا ہے تو پھر آپ کو نگران حکومت کے بازو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو ترامین کا سہارہ لینا پڑے گا سیکشن 230 کے مطابق نگران حکومت صرف روزمرہ کے معاملات میں شرکت کے لیے اپنے فرائض انجام دے گی جو حکومت کے امور کو چلانے کے لیے ضروری ہیں عام انتخابات کے نقاط میں لیشن کمیشن اور پاکستان کی مدد کرے گی اور اپنے آپ کو ان سرگرمیوں تک محدود رکھے گی جو معمول کی ہوں غیر متنازے اور فوری نویت کی ہوں عوامی مفادات میں ہوں اور مستقبل کی منتقب حکومت کے ذریعے ان کو تبدیل جو ہے وہ کیا جا سکے یہ قانون نگران حکومت کو فوری معاملات کے علاوہ بڑے پالیسی فیصلے لینے سے بھی روکتا ہے اگر یہ عوامی مفاد کے لیے نقصان دے ہو تو یہ کسی بڑے مہائدے یا کسی بھی ایگریمنٹ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے اور یہ کسی ملک یا بینلقوامی ایجنسی کے ساتھ بڑے بینلقوامی مذاکرات میں بھی شامل نہیں ہوں گے اور کسی بھی بینلقوامی بائنڈنگز یا انویسمنٹ کے اوپر دستخط کی توسیق بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتے چونکہ ان کا کام صرف الیکشن کروانا ہے اور اگلی حکومت کو موقع دینا ہے تجویز کے مطابق سیکشن ٹو تھرڈی کے دونوں زیلی شکوں میں ترمیم کرنے کی تھی یہ تجویز جو دی گئی اور تاکہ ابوری سیٹ اپ کو مکمل طور پر جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ دیا جا سکے اب غور طلب بات اس میں بیورج یہ ہے کہ جب اس حوالے سے بات کی گئی آزم نزید تارڈ سے اور مریم اورنگزیب سے ان ملکاتوں کے حوالے سے کہ کیا یہی کچھ ہو رہا ہے دبائی کے اندر تو انہوں نے آگے سے جواب نہیں دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی کچڑی پکڑی ہے نگران حکومت کے حوالے سے اور آئندہ نگران وزیعظم کون ہوگا الیکشن کب کروائے جائیں گے نگران حکومت کا سیٹ اپ لانے کے لیے کیا الیکشن ترامین کرنی ضروری ہے اور اس کے علاوہ کس قسم کی ترامین جو ہیں وہ کی جائیں گی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایجنڈے میں شامل ہیں ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان میں پی ڈیم اتحاد کی حکومت اس وقت چند دنوں کی مہمان رہ گئی ہے پندرہ ماہ کے اقتدار میں اتحادی حکومت نے سکسٹی سیون ایکٹ آف پارلیمنٹ منظور کروائے جن کے تحت الیکشن کمیشن نیب سپریم کورٹ اور معیشت کے علاوہ سرکاری ملازمین کے لیے قانون سازے کی گئی اور اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ ترمیم ہوتی ہے تو پھر نگران حکومت کو زیادہ لمبے عرصے تک چلایا جا سکے گا چونکہ معاشی معاملات بھی نگران حکومت دیکھے گی باقی معاملات بھی نگران حکومت دیکھے گی تو پھر الیکشن کا کوئی جواز ہی باقی نہیں رہے گا اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے نون لیگ کو تو شاید سوٹ کرے جب تک ان کے قائد کو دوبارہ ونٹیلیٹر سے اٹھا کر الیکشن کے میدان میں نہیں اتارا جاتا ان کے ماضی کو صاف نہیں کیا جاتا اس سلیٹ کو صاف نہیں کر دیا جاتا لیکن یہ کسی صورت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو سوٹ نہیں کرے گا اسی لیے آپ کبھی ایمکی ایم کی آواز دیکھتے ہیں کہ وہ اٹھاتی ہے مردم شماری کے معاملے پر یا پھر دوسری طرف سے عاصف علی زرداری صاحب کے جو تحفظات ہیں انہیں کسی طرح خاطر میں نہ لائے بغیر ترامیم کی بات کی جاتی ہے تو یہ کنسرنز بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں اور اسی لیے اگر ترامیم ہوئی تو پھر آپ الیکشن جو ہے اس سال الیکشن کا چاند جو ہے مجھے تو نظر جو ہے وہ نہیں آرہا اور احسین اقبال صاحب جتری مرجی دفعہ یہ کہیں کہ ہم اپنی مدد پوری کریں گے اور انتخابات میں جائیں گے شاید ہی لوگ بھول جاتے ہیں پاکستان کی عوام نہیں بھولتی کہ یہ اختیار آپ نے اب الیکشن کمیشن اور پاکستان کے حوالے کر دیا تاکہ سیاسی طور پر یہ آپ سے کوئی سوال نہ کر سکے اور صرف اور صرف جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور پاکستان سے پوچھا جائے کہ جناب آپ الیکشن کیوں نہیں کرواتے کبھی وہ سیکیورٹی کا بہانہ بنائیں گے کبھی وہ کہیں گے جناب مردم شماری کی اوپر الیکشن جو جتنی بھی پارٹیز ہیں انہیں تحفظات ہیں انہیں دور کرنا چاہیے اور پھر نگران حکومت کے ذریعے پورے نظام کو کنٹرول کیا جائے گا پاکستان اتنے برے حالات سے کبھی کسی مارشاللہ کے دور میں بھی نہیں گزرا جتنا اس وقت ایک نام نہات جمہوریت کہ اس دور سے پاکستان جو گزر رہا ہے خدا کے لیے وقت پہ الیکشن کروائیں اور کسی کے مرضی اور کسی کی خواہش کے مطابق اگر الیکشن ہوں گے نا تو پاکستان یقین اس کا نقصان جو ہے اٹھائے کیا جی اٹھا رہا ہے جب تک جمہوری نظام اپنی دوبارہ ٹریک پہ نہیں آتا سیاسی جماعتیں جتنے مرضی پلان بناتی رہیں ان لوگوں نے صرف اور صرف یہ جو پاور گیمز ہیں جو پاور پولٹکس ہے اس میں یہی کچھ ہوتا ہے اور پاکستان کی جو سیاست ہے وہ گیم آف تھرونز کا منظر پیش کر رہی ہے اور کون کرسی پر بیٹھے گا کس طرح اسے بٹھایا جائے گا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بل کر یہ صرف اور صرف جو ہے دن رات محنت کر رہے ہیں پاکستان ان کے پلان میں شامل نہیں ہے ورزی شو تھا آج کے ہمارا اپنے کمنٹس بھیجیے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد